نمسکار جی ایم پی بیدر چینل پر آپ سبی درسکوں کا بہت بہت آبار ہے ہمارے چینل کو عدیق سے عدیق سمرتن دینے کے لئے آج ہم بتائیں گے پانچ دنوں کے موسم کے پوروانوان کے بارے میں بشتار سے بتائیں گے اس ویڈیو میں ستائیس اپریل سے دو مائی کے بچین راج جمعہ وارث ہونے کی سمباؤنہ بندری اس کے بارے میں بشتار سے بتائیں گے ایک میں جسے کہیں راج جمعہ جمعہ وارث کی سمباؤنہ بنی ہوئی ہے سٹلائٹ پچٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اتر پچیم ومدی بھارت میں فیلال تو موسم صاحب بنا ہوا ہے اس کے بعد موسم میں بدلہ آنے کی سمباؤنہ بنی ہوئی ہے کہیں راج جمعہ پریم آنسون گتی بھی دیے دو پیر کے بعد وارث اور آنڈی کی روپ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ موسم پر ڈالیوں کی روپ میں دیکھ سکتے ہیں ایک پچیمی وکس اپ خمجور ہے لیکن جو افغانستان کے آسپلز بنا ہوا ہے اس تر پچیمی راجستان پر ایک چکراباتی ہوا کا چیتر بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایک چکراباتی ہوا کا چیتر اس تر ہی کرناٹک اور بیہار کے پوروی چیتروں پر بھی ایک چکراباتی ہوا کا چیتر بنا ہوا ہے جیسے ایک دروڑی کا پوری شاہ کا تر تک جاری ہے ایک دروڑی کا چھتی گھر سے تیلنگا ناز سے ہوتی ہوئی کھرناٹک تک بنی ہوئی ہے پچیمی مدی پردیس سے مدی مہاراستے تک بھی ایک دروڑی کا بنی ہوئی ہے آئیے دیس میں ان موسم پر ڈالی ہو کہ چلتے کہ ان راج جمع موسم بدلنے کی سنبھامنے اس کے بارے میں بشتہ سے جانتے ہیں دو دنوں کے دوران لدھاک جم مقاس میں رحمہ چل پردیس اترہ کند میں گرش کے ساتھ بوندہ باندی یہ ہلکی بارش کی سنبھامنہ ہے جبکہ پنجاب، ہریارہ دلی، اترہ پردیس، راجستان میں موسم صاحب رہے گا راجستان کے دکچری بھاگوں میں اس صرف 28 اپریل کو گرش کے ساتھ بوندہ باندی ہو دھول بری تیج ہوائی چل سکتی ہے جبکہ راجستان اترہ پردیس میں کئیستانوں پر تاپ مہار 42 سے 43 ڈگری سلسل بھی جا سکتا ہے ہریارہ دلی میں بھی تاپ مہار چالی سے 41 ڈگری سلسل تک جا سکتا ہے پنجاب میں بھی تاپ مہم نے بڑھتری ہوگی مدی بھارت کی بات کی جائے تو گجرات کے سوراشتے علاقے میں 27 اپریل کو جب بھی یہ اترہی گجرات میں 28 اپریل کو گرش کے ساتھ بوندہ باندی جائے ہلکی بارش کی سنبھامنہ بانی ہوئے سوراشتے کے اکردو کئیستانوں پر تیج ہوچار بھی پڑھ سکتے ہیں جبکہ مہاراشتے کی بات کی جائے تو مدی مہاراشتے کونکڑ کے دکچری بھاگوں میں 27 اپریل کو گرش کے ساتھ ہلکی بارش ہوگی جبکہ مدی مہاراڈ بارہ کے دکچر پچی مین لاکھوں میں گرش کے ساتھ بوندہ باندی کے سنبھامنہ بیدر میں موسم صاحب بنا رہے گا چھتی گر میں بھی دو دن ہو کے دوران موسم صاحب رہے گا پوروی بھارت کے بیہار جھارکن گانگے پچی مانگالوں لسا میں موسم صاحب بنا رہے گا مدی پردیش چھتی گر مدی مہاراڈ بارہ بیدر میں بھی تاپمان کئی استانوں پر بھائی آلی سے چوالی ڈگری سلسیز بھی جا سکتا ہے تاپمان میں دو سے چار ڈگری سلسیز مدی بھارت میں بڑھتی درج کی جا سکتی ہے پورو تراج جمعہ روڑی چلپردیش میں اگھالی میں 27 اپریل کو 28 اپریل کو پورو ترک جس سمیں سکی میں بھی باکستانوں پر گرش کے ساتھ بوندہ باندی جہا ہلکی بارش کی سنبھامنہ بند رہی ہے تکچل بھارت میں کھیرل سمیت اتری کرناٹک 27 اپریل کو تٹیہ کرناٹک میں بھی 27 اپریل کو جبکی 28 اپریل کو کرناٹک کے باکستانوں پر تیلنگانہ میں بھی گرش کے ساتھ بوندہ باندی جہا ہلکی بارش کی سنبھامنہ بنی ہوئی ہے اسے پرکار اتری تٹیہ آندو پردیش ہنمانکوارڈیپ سمو میں بھی 27 اپریل کو گرش کے ساتھ ہلکی بارش کی سنبھامنہ ہے اگر 29 23 اپریل کے موسم کی بات کی جائے تو سکتر بھارت میں آپ دیکھ سکتے ہیں جمہ مقاشمی لدھاک ہمانچل پردیش اترکھن میں گرش کے ساتھ 29 اپریل کو ہلکی بارش کی سنبھامنہ جبکہ 30 اپریل کوئی بات کی جائے تو جمہ مو ڈیویزن ساتھ میں ہمانچل پردیش اترکھن میں صرف ہلکی بارش گرش کے ساتھ دوندہ باندی کی سنبھامنہ بنی ہوئی ہے ہمانچل پردیش اترکھن کے پہاڑی بارش میں 29 اپریل کو اچھی بارش گرش کے ساتھ کنستانوں پر اولوشکی کی بھی سنبھامنہ ہے پنجاب ہری جارہ دلی کی بات کی جائے تو 33 اپریل کو گرش کے ساتھ دھول باری آندے کی ساتھ ہلکی بارش کی سنبھامنہ ہے جبکہ 29 اپریل کو صرف اکہ دکھنے پر گرش کے ساتھ دھول باری آندے کی سنبھامنہ ہے 25 اپریل کو گرش کے ساتھ دھول باری آندے چلنے کی سنبھامنہ ہے جبکہ پوروی اترکردیش میں دو دنوں کے دوران موسم ساب بنا رہے گا تو پوروی راجطہ سمیت مدی راجطہ میں 29 اپریل کو گرش کے ساتھ دھول باری آندے چلنے کی سنبھامنہ ہے کنستانوں پر ہلکی بارش کی سنبھامنہ ہے اسی پرکہ 30 اپریل کو ابھی 25 اپریل کو دھول باری آندے چلے گی جبکہ مدی پردیس سے لگے ہوئے پوروی رائشتان میں گرج کے ساتھ ہلکی بارش کی سمبامنا ہے اگر مدی بھارت کی بات کی جائے تو پوروی پچھمی مدی پردیس میں 29 اپریل کو موسم صاحب بنا رہے گا جبکہ 30 اپریل کو اتر پچھمی مدی پردیس نماز منصور راجگرد گناہ گوالی کے کئیستانوں پر گرج کے ساتھ دھول پر یہ آنے چلنے یا ہلکی بارش سے ہمبامنا بنی ہوئی ہے جبکہ پوروی مدی پردیس میں موسم صاحب بنا رہے گا 36 اپریل کے دکچلی بھاگوں میں 29 اور 30 اپریل کو تیلنگانہ سے لگے ہوئے بھاگوں میں گرج کے ساتھ تیج بارش جگہ گرج کے ساتھ ہلکی بارش کی سمبامنا ہے جبکہ 36 اپریل کے باقی چھتر میں موسم صاحب ہی بنا رہے گا گجرات کے پوروی حصے میں دو دن گرج کے ساتھ ہلکی بارش جگہ بوندہ باندی کی سمبامنا بنی ہوئی ہے 39 اپریل کو سوراستے میں اکدھ اکستانوں پر گرج کے ساتھ بوندہ باندی دیکھ جا سکتی ہے مہاراستے کی بات کی جائے تو 30 اپریل کو مدی مہاراستے کے اتری چھتر میں گرج کے ساتھ بوندہ باندی ہوگی بھی دروی میں بھی ہلکی بارش جگرج کے ساتھ بوندہ باندی کی سمبامنا ہے نجب کی مہاراڈ بارا مدی مہاراستے کے باقی چھتر میں موسم صاحب رہ گا پوروی بھارت کے جھار کھنڈ ہلکی بارش کی سمبامنا ہے جبکہ بیہار جھار کھنڈ میں موسم صاحب رہ گا بیہار کے پوروی اچھتر میں گرج کے ساتھ بوندہ باندی ہلکی بارش دیکھ جا سکتی ہے 30 اپریل کو پورو تراجی کے اصم میں گھالے اروڑے چل پردیس میں دو دیدوں کے دوران ہلکی سے مدیم بارش کی سمبامنا ہے پورو تراجی کے باقی چھتر سکی میں بھی 30 اپریل کو اچھی بارش کی سمبامنا بن رہی ہے اتری کرنا ٹک دے لنگانا 30 اتری آنڈر پردیس میں ہلکی بارش کی سمبامنا ہے اروڑے چل پردیس میں زیادہ موسم بدلنے کی سمبامنا نہیں ہے آئیے اب جانتے ہیں ایک اور دو مئی کے موسم پورو انوان کے بارے مئی کا مئی نہ آتے کہیں راج جمعہ پریمان سنگتی بھی دیا تیجھ ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہیں راج جمعہ گرج کے ساتھ تیجھ توفانی آبائی بھی چل سکتی ہے اتر بارش کی بات کی جائے تو ہمارچ الپردیس اترہ پردیس میں دو دنوں کے دوران انہیں کشتانوں پر بارش کوشتانوں پر ہولہ وشٹی کی سمبامنا ہے جبکہ جمعہ ڈیویزن میں ہلکی بارش ہوگی جبکہ لدھاک میں موسم ساپ رہے گا میدانی بھاگوں کی بات کی جائے تو ہریارہ دلی پچیمی اتر پردیس میں انہیں کشتانوں پر بارش ہوگی کوشتانوں پر ہولہ وشٹی ہوتی ہے پنجاب اتر پردیس کے مدد بارش سمیت پوروی رائشتان میں گرش کے ساتھ ہلکی سے مدد بارش ہوگی کوشتانوں پر تیج دھولوری آندھی بھی چل سکتی ہے اتر پچیمی رائشتان میں دھولوری آندھی کے ساتھ ہلکی وارش کی سمبامنا یہ کو دو مئی کو ہے اگر مدد بھارت کی بات کی جائے تو مدد بردیس کے پچیمی مدد بردیس سمیت اندور اجین نمس منصور راجگرگونا سمیت پوروی رائشتان میں گرش کے ساتھ ہلکی مدد بارش ہوگی دھولوری آندھی چل سکتی ہے پوروی مدد بردیس میں گرش کے ساتھ بوندہ آندھی جا ہلکی بارش کی سمبامنا ہے چتی جرد بھی بات کی آئے تو دو دنوں کے دونوں انہیں کستانوں پر بارش ہوگی کنہ کستانوں پر تیج توفانی ہوای بھی چل سکتی ہے اسی پھر کا بیدار بھی مہاراڈ بارا میں نمس منصور راجگرگونا گرش کے ساتھ تیج بارش جا تیج توفانی ہوای بھی چل سکتی ہے مدد بارش میں ہلکی بارش کی سمبامنا ہے لیکن کونکرگوان میں موسم ساپ رہے گا گجرات میں بھی کچھ ہستانوں پر ہلکی بارش کی سمبامنا گرش کے ساتھ تیج ہوای بھی چل سکتی ہے سورہ اسٹکچ میں موسم ساپ رہے گیا پر سب دھولوری آندھی تیج ہواو کے ساتھ دیکھ جا سکتی ہے دکسل بھارت کی بات کی جائے تو اس دوران کیرل میں آنے کستانوں پر بارش ہوگی لکش دیپ سمو اتری دکسلی کرناٹک تیمیلناڈو تیلنگانا اتری تیاندرو پردیس میں گرش کسان خلقی سے مدد بارش کی سمبامنا ہے جہاں پر بھی تیج توفانی ہوای چل سکتی ہے پوروی بھارت کے جھار کھنڈ گانگے پچھے منگال اولیسہ کے لگے ہوئے بھاگوں میں گرش کسان تیج بارش کنشتانوں پر تیج توفانی ہوای بھی بھی چل سکتی ہے یہاں پر بجلی گزنے کی آسنگ کا بھی بنی رہتی ہے اس میں کال ویسا کی کم ہو سمائے ہوتا ہے اس لیے ایتی آتھان چیتاب نہیں دی جاتی ہے انہیں چھتروں میں جبکہ بیہار کے اتری پوروی چھتروں میں ہلکی سے مدیم بارش دکچری پچھے منگوں میں ہلکی بارش گرش کے ساتھ بوندہ ماندی کی سمباب نہ ہے اولیسہ کے باقی چھتروں میں بھی گرش کے ساتھ ہلکی سے مدیم بارشوں کی کچھ جگہ تیج بارش کے ساتھ تیج توفانی ہوای بھی دیکھی جا سکتی ہے پوروی تراجیوں کے ایسا ہم میگا لیاروڈ چلپے دیس میں کچھ اسطانوں پر بھاری بارش ہو سکتی جبکہ ناگلین مارکون میجورم ترپوری سکتی میں ایک اسطانوں پر بارش کی سمباب نہ بنی ہوئی ہے رائل سریما میں خلال موسم صاحب رہ گئے جبکہ نمان نکوار دیپ سمو میں ہلکی بارش کی سمباب نہ ہی